اسلام علیکم دوستوں حیج مہاواری ہر مہنے میں آگے کو راہ سے جو معمولی خون آتا ہے اس کو حیج مہاواری کہتے ہیں کم سے کم حیج کی مدت تین دن تین رات ہیں اور زیادہ سے زیادہ دس دن دس رات ہیں کسی کو تین دن تین رات سے کم خون آیا تو وہ حیج نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اور اگر دس دن سے زیادہ خون آیا ہے تو جتنی دس دن سے زیادہ آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے تین دن تو ہو گئے لیکن تین راتیں اگر نہیں ہوئی جیسے جمعہ کو صبح سے نات پایا اور اتوار کو سام کے وقت مغریب کے بعد بند ہو گیا تب بھی یا حیج نہیں ہے استحاضہ ہے اگر تین دن رات سے جرہ بھی کم ہو تو وہ حیج نہیں جیسے جمعہ کو سورج نکلتے وقت خون آیا اور پیر کے دن سورج نکلنے سے جرہ پہلے بند ہو گیا تو وہ حیج نہیں استحاضہ ہے حیج کی مدت کہ اندر لال پیلا مٹی آلا کالا جو رنگ آئے سب حیج ہیں جب تک گدی بلکل سفید نہ دکھائی دے اور جب گدی بلکل سفید رہے جیسے کی رکھی گئی تھی تو حیج سے پاک ہو گئی نو ورس سے پہلے اور پچپن ورس بعد کسی کو حیج نہیں آتا اس لیے نو ورس سے چھوٹی لڑکی کو جو خون آئے وہ حیج نہیں ہیں بلکل استحاضہ ہے اور اگر پچپن ورس کے بعد کچھ نکلے تو اگر خون خوالال یا کالا ہو تو حیج ہیں اگر پولا یا ہرا یا مٹیالا رنگ ہو تو حیج نہیں بلکل استحاضہ ہے ہاں اگر اس عورت کو اس عمر سے پہلے بھی پیلا یا ہرا یا مٹیالا رنگ آتا ہو تو پچپن ورس کے بعد بھی یہ رنگ حیج سمجھ دے جائیں گے اور اگر عادت کے خلاف ایسا ہوا تو حیج نہیں بلکل استحاضہ ہے کسی کو ہمیشہ تین یا چار دن خون آتا تھا پھر کسی مہینے میں زیادہ گھا گیا لیکن دس دن سے زیادہ نہیں آیا وہ سب حیج ہیں اور اگر دس دن سے بھی بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے دھادت کے ہیں اتنا تو حیج ہے باقی سب استحاضہ ہے اس کی مثال یا ہے کسی کو ہمیشہ تین دن حیج آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں نو یا دس دن رات خون آیا تو یہ سب حیج ہیں اور اگر دس دن رات سے ایک لمحے کے لیے بھی زیادہ خون آئے تو وہی تین دن حیج کے لیے ہیں اور باقی دنوں کا سب استحاضہ ہے ان دنوں کو نمازے کجا پڑھنا واجب ہے ایک عورت ہے جس کا کوئی عادت مکرر نہیں ہے کبھی چار دن خون آتا ہے کبھی سات دن اسی طرح بدلتا رہتا ہے کبھی دس دن بھی آ جاتا ہے تو یہ سب حیج ہیں ایسی عورت کو اگر کبھی دس دن رات خون آئے تو دیکھو کی اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیج آیا تھا بس اتنے ہی دن حیج کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے کسی کو ہمیشہ چار دن حیج آتا ہے پھر ایک مہینے میں پانچ دن خون آیا اس کے بعد دوسرے مہینے میں پندرہ دن خون آیا تو ان پندرہ دنوں میں سے پانچ دن حیج کے ہیں اور دس دن استحاضہ ہے اور پہلی آدت کا اعتبار نہ کریں گے اور یا سمجھیں گے کہ آدت بدل گئی اور پانچ دن کی آدت ہو گئی کسی کو دس دن سے زیادہ خون آیا اور اس کو اپنی پہلی آدت بلکل یاد نہیں کی پہلے مہینے میں کتنے دن خون آیا تھا تو اس کے مسئلے بہت باریک ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے اور ایسا موقع بھی کم آتا ہے اس لئے ہم اس کا حکم بیان نہیں کرتے اگر کبھی ضرورت پڑے تو کسی بڑے آلیم سے لینا چاہیے اور کسی ایسے ویسے معمولی مولوی سے ہرگیز نہ پوچھیں کسی لڑکی نے پہلے پہل خون دیکھا تو اگر دس دن یا اس سے کچھ کم آئے حیز ہیں اور جو دس دن سے زیادہ پورے دس دن حیز ہیں اور جتنا زیادہ ہو وہ سب استحاج ہے کسی نے پہلے پہل خون دیکھا اور وہ کسی طرح بند نہیں ہوا کئی مہینے تک برابر آتا رہا تو جس دن خون آیا خون آیا ہے اس دن سے لے کر دس دن رات حیز ہیں اس کے بعد 20 دن استحاج ہے اسی طرح برابر دس دن حیز ہیں اور 20 دن استحاج سمجھا جائے گا مدنی دو حیز کے درمیان میں پاک رہنے کی مدت کم سے کم پندرہ دن ہے اور جادہ کی کوئی حد نہیں سو اگر کسی وجہ سے کسی کو حیز آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک پھون آئے گا پاک رہے گی اگر کسی کو تین دن تین رات پھون آیا پھر پندرہ دن تک پاک رہی پھر تین دن رات پھون آیا تو تین دن پہلے کی عورت تین دن یہ جو پندرہ دن کے بعد کے ہیں حیز کے پندرہ دن باقی کا زمانہ ہے اور اگر ایک یا دو تین خون آیا پھر پندرہ دن پاک رہی پھر ایک یا دو دن خون آیا تو بیچ میں پندرہ دن تو پاکی کا زمانہ ہے ادھر ادھر ایک یا دو دن جو خون آیا ہے وہ بھی حیز نہیں استحازہ ہے اگر ایک دن یا کئی دن خون آیا پھر پندرہ دن سے کم پاک رہی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے بلکی یوں سمجھیں گے دھویا اول سے آخر تک برابر خون جاری رہا سو جتنے دن حیز آنے کی عادت ہو اتنے دن تو حیز کے ہیں اور باقی سب استحازہ ہے مثال اس کی یا ہے کہ کسی کو ہر مہینے کی پہلی اور دوسری اور تیسری تاریخ حیز آنے کا معمول ہے پھر کسی مہینے میں ایسا ہوا کی پہلی تاریخ کو خون آیا پھر چودہ دن پاک رہی پھر ایک دن خون آیا تو ایسا سمجھیں گے کہ سولہ دن گویا برابر خون آیا کیا تو اس میں سے تین دن شروع کے تو حیز کے ہیں اور تیرہ دن استحازہ ہے اور اگر چونتھی پانچوی چھٹھی تاریخ حیز کی عادت تھی تو یہ ہی تاریخ حیز کیے اور تین دن شروع کے اور دس دن بعد کے استحازہ کے ہیں اور اگر اس کی کچھ عادت نہ ہو بلکہ پہلے پہل خون آیا ہو تو دس دن حیز ہیں اور چھہ دن استحازہ ہے حمل کے زمانے میں جو خون آئے وہ بھی حیز نہیں بلکہ استحازہ ہے دن آئے بچہ پیدا ہونے کے بکت بچہ نکلنے سے پہلے جو خون نہ آئے وہ ہم کی استحازہ ہے بلکہ جب تک بچہ آدھے سے زیادہ نکل آئے تب تک جو خون آئے گا اس کو استحازہ ہی کہے گا پھلے دوستو ایسی طرح پیشت کہانی سون کے لئے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجی اس چینل میں نئے حد لائک شیئر کمر جروب کر لیں موسیقی